خواتین و حضرات میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں میں نے جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی زندگی میں جد و جہد شروع سے کی ہے اب میں اس بات کو تفصیل میں نہیں کہنے چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے کسی دستور کی خلاف وردی نہیں کیا ہے میں نے کسی دستور کو مسترد کر کے اور کسی دستور کے خلاف کوئی کوڈیٹا میں حصہ نہیں لیا ہے اور میں نے کبھی کسی دستور سے حلف لے کر اس کی خلاف وردی بعد میں نہیں کیا ہے ہاں ماشاءاللہ کے حکومت میں جو عیوب خان کی حکومت تھی اس میں میں وزیر تھا لیکن میں نے جو اس وقت کا آئین تھا اس کے ماتحد میں نے خلف نہیں اٹھایا تھا کہ میں اس آئین کی حفاظت کروں گا اور بعد میں میں اس آئین کی میں خلاف وردی کروں یہ اوروں نے کیا ہے اور اس وقت وہ بڑے عامریت کے دور میں عوضے سنبھالتے تھے لیکن اس کے علاوہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب جمہوریت کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی اور اس وقت پاکستان کے عوام کی یہ خواہش تھی کہ بنیادی جمہوریت کے نظام کو ختم کیا جائے اور اس وقت کے نظام کو ختم کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا شروع سے لے کر جب سے عوامی مہم چلی میں کسی گول میں اس کانفرنس میں نہیں گیا تھا میں نے کسی گول میں اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اس نظام کو بچانے کے لیے اس نظام کی حفاظت کرنے کے لیے میں کسی کی نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کے سامنے ایک تاریخی ریکارڈ پیش کر رہا ہوں اس کے علاوہ پھر بعد میں انیس ستہ ستر میں بھی انتخابات ہو اور اسی دور میں بھی میں آپ کے ساتھ تھا مجھے بڑا فقر ہے کہ میں نے آپ کی نمائندگی کی اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ رہ کر نمائیانہ کامیابی حاصل کی تو جہاں تر جمہوریت کی خدمت کا سوال ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے دشمن بھی کہہ سکیں گے کہ میں نے حقیقی طور پر کبھی بھی جمہوریت کی مخالفت کی ہوگی اقتدار آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ میں نے فوراں کوشش کی کہ ملک میں ایک اسلامی وفاقی اور جمہوری آئین نافذ کیا جائے اس کوشش میں بھی آپ کے تعاون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کامیاب ہوئے اور اس آئین کے محتیت یہ موجودہ انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے ہر صوبے میں جو جماعتیں تھی جن کی اکثریت کی نہیں تو جو مخلوط جماعتیں تھی ان کو میں نے اقتدار دیا اور قبول کیا اور پانچ سال کے دورے میں میں نے جمہوریت کی تحفظ کی ہے اور جمہوری نظام پر پائے بند رہا ہوں اس کے علاوہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ موجودہ انتخابات کیوں ہیں وہ بھی کم از کم دستوری نکتہ نگاہ سے میں ڈیٹھ سال بعد کروا سکتا تھا لیکن میں نے یہ فیصلہ نہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں ہم ڈیٹھ سال کا انتظار کریں اور یہ بھی ایک ثبوت تھا میری جمہوریت کے نظریہ کا کہ میں نے کہا کہ اگر ڈیٹھ سال کا انتظار کرنا ہے تو اس سے پہلے کیوں نہ کروانے انتخابات انتخابات کروائے میں نے ساتھ جینوری کو اعلان کیا قومی اسیمبلی میں سابقا قومی اسیمبلی میں کہ ہم انتخابات کروائیں ہوں گے اور وہ انتخابات منصفانہ ہوں گے آزادانہ ہوں گے الیکشن کمیشن کو مقمل اختیارات ہوں گے اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اس کی آپ گوائی دے سکتے کہ آٹھ ہفتے میں حص بے اختلاف کو پوری چھٹی دی گئی تھی کوئی رکاوت نہیں ڈالی گئی تھی وہ انہوں نے جلسے کیے انہوں نے جلوس نکالے انہیں ہر قسم کی تقریریں کی ان کی تقریروں کا جو رس تھا اور جو ان کی تقریروں کے بیانات تھے وہ آپ سب نے سنے کسی نے کوئی رکاوت نہیں جالی اور آپ جانتے ہیں کہ آٹھ ہفتے ان کو پوری کھلی چھٹی دی گئے اور اس وقت میں انہوں نے سارے ملک کا دورہ کیا ہر جگہ وہ گئے اور یہ انتخابات جو ہوئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا مثال ہے پہلا مثال ہے کہ ایک سیاسی حکومت نے اس قسم کے قومی انتخابات کروائے ہیں اگر میں آزادانہ انتخابات نہیں چاہتا تو پہلے تمہیں کمس کم ڈیٹھ سال تک مسئلے کو اور لے چلتا اور وقت گزارتا پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھے مجھ میں کوئی خواہش ہوتی کہ میں اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا ہوں اس ملک میں جمہوری طریقے سے نہیں چلنا چاہتا ہوں تو میں انتخابات نہیں کرواتا ڈیٹھ سال وقت سے پہلے اچھا یہاں بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ اس خیال سے کیا گیا انتخابات کیونکہ حکمران جماعت کا یہ خیال تھا اور اندازہ تھا کہ وہ آسانی سے انتخابات جیت جائیں اگر ہم آسانی سے انتخابات جیتنے والے تھے تو یہ پھر اب کیوں چلا رہے ہیں پہلی بات تو یہ پھر ان کو چلانا نہیں چاہیے اگر ان کا تصور بھی یہی تھا کہ ہمارا تصور تھا کہ ہم آسانی سے انتخابات جیت جائیں گے تو پھر ان کو یہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ احتجاج لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ یہ انتخابات آسانی سے ہو جائیں گے اور ہم گھر بیٹھ کے انتخابات جیت جائیں گے اور ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی میں آخر سیاست دان اور میں جانتا ہوں کہ خاص کر ایک پسمندہ ملک میں جہاں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں غربت کے ناداری کے افلاس کے اور اس کے علاوہ تعلیم کے اور کون سی باتیں ہمارے سامنے مطالب اور ماروزات کے صورت میں نہیں آتی ہے ملازمت ہے اس کے علاوہ صحت ہے اس کے علاوہ ڈفاق کے مسائل ہیں ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں ہر قسم ہر چیز کے مسائل ہر مختلف چیزیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پس مندہ ملک حکومت کو تو میں جانتا تھا کہ ان چیزوں کا میں سامنا کرنا پڑے گا لوگ خوش بھی ہیں اور لوگ ناخوش بھی ہیں یہ نہیں کہ لوگ صرف خوش ہی خوش ہیں میں اتنا نواقف نہیں ہوں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر اتنے پیچیرے مسائے اتنے مشکل مسائے لوگوں کے سامنے کبھی کوئی چیز ملتی ہے کبھی کوئی چوئی نہیں ملتی ہے کبھی آٹے کی کمی نہیں کبھی آٹے میں ملاوت ہے کبھی چینی مل رہی کبھی چینی نہیں مل رہی ہے کبھی پولیس کے خلاف شکایت ہے کبھی انتظامیت کے خلاف شکایت ہے کبھی رشوت وغیرہ کے خلاف شکایت ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے تھی کیونکہ یہ جو ہماری حقیقی اصلیت ہے اور حقیقی جو ہمارے واقعات ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میرے کبھی خیال میں یہ بات نہیں تھی بڑی آسانی سے ایسے انتخابات آئیں گے اور بعد میں لوگ جا کے صرف ایک طرف ہو جائیں گے اور کوئی حس پہ اختلاف کی طرف نہیں جائے گا کوئی حس پہ اختلاف کی بات نہیں سنے گا میں نے مختلف لوگوں کو یہ کہا تھا اس لیے یہ نہیں کہ میں نے کوئی اچانک خطرہ محسوس کیا اور میں نے اچانک کوئی ایسی چیز دیکھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگ اتنے کیوں جا رہے ہیں جلسوں میں حس پہ اختلاف کے جلسوں میں لوگ اتنے کیوں شرکت کریں جلوس میں کیونکہ ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو پسمندہ ایک علاقے کی ملک کی حالات ایسے ہیں کہ لوگ سننے جائیں گے جس بے اختلاف کی جماعتوں کہ یہ شکایتیں ہمیں ہیں کیسے درست کریں گے اگر یہ ہمارے دوست ان کو کوئی تجویز دیتے کہ ہم اس چیز کا حل ایسے ڈھونڈیں گے اور اس مرض کا حل یہ ہوگا وغیرہ ایسی باتیں کرتے تو شاید ووٹ انہیں ملتے لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایسی باتیں نہ کی ان کا منشور کیا تھا منشور ان کے پاس تھا ہی نہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اقتصادیت پر بات نہ کی انہوں نے کوئی ایسی سخافی اور سماجی بات نہ کی انہوں نے کوئی تجویز پیش نہ کی تجویز پیش نہ کی انہوں نے صرف گالیاں دی انہوں نے صرف تحصت کو پھیلایا انہوں نے صرف توہین کی اور اس لیے آخر کار اس ملک کے لوگ بیدار ہیں اس ملک کے لوگوں میں سیاسی شہور ہے وہ گئے ضرور گئے جلسوں میں ضرور گئے جلوسوں میں لیکن وہ گئے اس امید سے کہ وہ کام کی باتیں سنیں گے وہ سیاسی قیادت کا کوئی سامنا کریں گے وہ کسی صلاحیت کو اپنے سامنے رکھیں گے کونسی صلاحیت انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی کونسی سیاسی کردار کا انہوں نے انجام دیا تو اس لیے اگر لوگ جلوسوں میں گئے جلسوں میں گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک شخص جس نے شرکت کی جلوس میں نہیں تو جس نے شرکت کی جلسوں میں کہ انہوں نے فوراں ووٹ حسب اختلافی کو دینا تھا